وقف کہتے کس کو ہے اس کی کیا تعریف ہے یہ آگر شاہد فرمانی جی وقف کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر خالص اللہ عز و جل کی ملک میں اس طرح دے دینا کہ اس چیز کی منفیت یعنی جو نفع ہے اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں یہ شرع اعتبار سے وقف کہلاتا ہے اپنی ملکیت سے خارج کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں دے دی یعنی اس طور پر دے دی ہے کہ جب بندے کی ملکیت سے چلی گئی ہے تو اب بندہ اس چیز کو نہ بیچ سکتا ہے نہ اس کے مرنے کے بعد اس میں ویراست جاری ہوگی نہ یہ چیز گفٹ کیا سکتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے وہ کام ہیں جو اپنی ملک میں ہوتے ہوئے کسی چیز میں ہوتے ہیں تو جب اس نے اپنی ملک سے یہ چیز نکال دی ہے تو اب یہ سارے کام اس میں نہیں ہو سکیں گے اب وہ خالص اللہ عز و جل کی ملک میں چلی گئی ہے تو وہ چیز اسی طرح برقرار رہے گی لیکن اس چیز کا جو نفع ہوگا اب وہ لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے جیسے کسی نے فرض کیا کہ اپنی کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی ہے تو جب اس نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے وقف جب مکمل ہو گیا تو اب یہ جگہ اس کی ملکیت میں نہیں رہی یہ اس کا مالک نہیں رہا یہ خالص اللہ عز و جل کی ملک میں چلی گئی اب یہ جگہ تا قیامت مسجد رہے گی اور لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اور اس سے نفع حاصل کرنا یہی ہے کہ یہ مسجد عبادت کا مقام ہے لوگ آ کر اس میں عبادت کرتے رہیں گے اس نے وقف کر دی جب وقف مکمل ہو چکا تو اب اس کی ملکیہ سے وہ نکل گئی ہے اب اللہ تبارک وطالعہ کی ملک میں بائی طور اس طور پر چلی گئی ہے کہ اب اس میں کوئی ملکیت والا کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہے ہی نہیں اب اس سے بندگانِ خدا یعنی لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اب قبرستان وقف کر دی ہے تو اس کا نفع یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان میتوں کو دفن کیا جائے گا تو اس طور پر کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکالنا اور لوگوں کا اس سے نفع حاصل کرتا رہنا یہ وقت ہے